تارک فتح صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بڑا ہی بھرپور کالم لکھا اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہم ساؤت ایشنز کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا ابھی ریسنٹلی چائنہ نے امریکہ کو بلیم کیا ہے بلیک لائفز میٹر کا ذکر کر کے جبکہ ٹونی بلینکن اور چائنیز فارن منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی اللاسکا میں تو اس میں جو دعا دار بات ہوئی تو پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو جارڈ فلائٹ کا مرڈر تھا اور بلیک لائفز میٹر کی مومنٹ بہت سالوں سے چل رہی ہے بلکہ دہائیوں سے چل رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے کولم کے پرسپیکٹر میں دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ جو جنہیں ہم دیسی لوگ کہتے ہیں ہمارے انڈین پاکستانی سب کانٹیننٹ بنگلہ دیش کے لوگ سری لنکا کے میرا یہ اندازہ ہے کہ ایک تو ریسزم ویسے ہسٹورک ریسزم ہے نوتھ امریکہ میں تین چار سو سال تک آپ اپریقہ سے لوگوں کو لائیں اور ان کو یعنی سلیوز کی طرح جس طرح عرب بیجتے تھے کالوں کو ویسے وہی عرب بریٹش کو بیج کے اور پھر وہ آپ اندازہ لگائیے ان کے نام ان کی زبان سب چھین چھانکے ان وہ جو بلیک ہے امریکہ کا وہ انہیریٹ کرتا ہے اپنی جنریشنز کی سلیوری کو گورا جو ہے وہ اپنی ویلتھ کو انہیریٹ کرتا ہے اور جنریشنز کی بڑا ساپ فرک ہے جو اس میں ہمارے لوگ ہیں ان کا کردار اتنا غلط ہے کے لیٹ نائنٹیز کے اندر کیلیفورنیا میں رائٹس ہوئے تھے جب روڈنی کی نام تھا شاید ان کا یا اب دیکھئے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ ہندوستانی لوگ ہیں یہ شاید ایک نئی جنریشن میں ان کا سمجھ میں آئے گا لیکن میں نے کولم لکھنے کے بعد جو اس پہ کئی سو ریاکشن دیکھے اس میں وائٹ سپریمسی کی تو ایک جھلک اندر آتی ہے گورا جو ہے وہ کالے کو گالی دے رہا ہے یہ ریالیٹی آپ جب بھی اس بات پہ لکھیں گے آپ کو ریاکشن نہیں دے گا لیکن جو ہندوستانی ہیں ناظھ امریکہ میں ان کو کہتے ہیں ان کی طرف سے جورج فلوئیڈ کے بارے میں جو ریاکشن تھا دیکھو اس کو یعنی ایسی گالیاں جو آپ عام اس میں بات نہیں کر سکتے ہیں دہجے میں لیکن وہ میرے کولم کے نیچے جو کومنٹ سٹیٹ اراؤنٹ سن کے دیکھو اس کو الزام دینے والے لوگ کے قصور اس کا تھا جو مرا پولیس والے نے تو اپنا کام کرنا تھا تو وہ جو آن لائن سب نے ویڈیو پہ مرڈر دیکھا اور وہ جوری نے جس میں میجورٹی وائٹس تھے انہوں نے اس کو گلٹی آن آل ٹھری کاؤنٹس کہا ان کے پولیس چیف نے کہا کہ وہ مرڈر تھا ہر ایکسپرٹ نے آنکے کہا مرڈر تھا اور ہماری کمیونٹی جو تھی اگر ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ بلکل اس پہ تیہ ہے کہ یہ پورے امریکہ کا مسئلہ کالوں کا کریٹ کیا ہے لیکن لفظ بھی یوز کرتے ہیں کالیا عام طور پہ بکتگو میں and that is very troublesome کیونکہ وہ ہی ہم ہمارے پاکستان انڈیا میں تو ویسے ہی ہم قادرین کے شخص کو گھٹیا سمجھتے ہیں جو کم انکم والا ہوتا ہے اس کو ہم دھتکار کے بات کر دیتے ہیں آپ کے گھر کے جو word knocker ہے آپ سوچئے وہ آدھ تک چلتا ہے and ایک feudal slave owning society سے ہی inherit کر کے ہم سب ہی لا ہے وہ امریکہ میں آ کے بھی ہم سے کوئی چھوٹ نہیں سکا اور african slaves کی جو generations کے بعد اس کے بعد laws ان کے ساتھ پوری civil rights movement آپ دیکھ لیجئے 1960s کی آپ ایک چیز اور دیکھیں گے کہ civil rights movement میں نہ ہی کو انڈین involved تھا اور نہ ہی کو عرب یہ بڑی jews میں involved تھے whites involved تھے ہر کوئی لڑا مرا جلوسوں میں گیا اپنے آپ کو arrest کیلئے پیش کیا یہ ہم سے نہیں ہوا گیا چاہے ہم اپنا جوڑ عربوں سے نکالنے ہندوستانیوں سے نکالنے یہ ہم سے الگ ہے ہم نے کبھی سچائی کی ڈڑائی جو north america کے اندر بڑی historic رہی ہے چاہے وہ social democracy کی طرف سے ہو یا slavery against ہو یا imperialism against ہو ہم ہم ساتھ دیتے ہمیشہ اس side کا جو سب سے worst aspect society کا تو یہ دیکھ کے i was quite in shock کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی بات یا یہ اتنی نفرت کالے رنگ والے لوگوں سے کرنی کہ جن کا نہ آپ سے لینا دینا آپ نے اٹھا کے جوج فرویڈ کو ذمہ داری دی کی اپنے ہی موت کی کیا اور کیا کرتا وہ بچارہ پولیس والا وہ تو اس کے اوپر بیٹھ گیا گردن پر فاؤنڈ اگ دیا اب کیا کریں جناب آپ کو تو پتہ یہ کیونکہ ہمارے ذہن میں وہی ہے کہ پکڑ کے پھینٹی لگا دو اس کو اس کے دو انچ قد بڑھا دو مار مار کے سپٹ سپٹ کر کے سو وی ڈسپائیڈ 40 50 years in north america یہاں کی جنریشن پیدا ہو گئی اپنے نام بھی مائک کر دیئے کسی نے سٹ بن گیا انٹی بلیک ریسزم سے ہماری جان نہیں چھوٹتی اپنی ہسٹری میں ہمارے یہ یہ نوشن ہے کہ نیچے ساؤت کا آدمی کالیا ہے یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں ہمارے یہاں اگر دو بھائی ہیں اور ایک کا رنگ صاف ہے اور دوسرے کا ذرا کا کالا ہے تو گھر میں دو بھوٹیاں ایک کو ملتی ہیں اور کالا جو ہوتا ہے بھائی اس کو آج ہی ملتی ہے بھوٹی یعنی کیا کہ we have we have not realized our built-in anti black racism despite coming to North America of many generations اور آج سے نہیں ہے ہم تو جو غدر کا کے بعد ایٹین فیفٹی سیون کے بعد جو ہمارے سیکرمنٹو میں کیلپونیا میں غدر موبمنٹ تھی جسٹس کی پوری دمبی فائٹ وہ سیکرمنٹو میں اس میں سکھ بھی ہندو مسلمان سب ساتھ تھے بریٹش کولمبیا میں بھی لیکن جو پڑھے لکھے لوگ یہاں آنکے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھانے ایچ ون بی ون ویزا کون سا لے کے آتے ہیں they cannot adapt to anything that is close to justice یہ دکھی ایک بات ہے اور I felt pretty stressed about it میں نے نیچے پھر commentary بھی لوگوں سے بات بھی کی تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ how rigid that view is کہ لڑکی گوری ہونی چاہیے رنگ گورے کرنے والی کریم ہونی چاہیے کہاں کا شخص زیادہ خوبصورت ہوتا ہے پورا ہم نے white کو خوبصورت اور kalے کو بدصورت کر کے ingrain کر دیا اپنی genetic frame میں کہ ہم یہاں آ کے ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے کسی پہ آئے دن اور یہ آج کی بات نہیں جیسے میں نے کہا روڈنی کینگ میں نے دیکھا اور اس میں ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ جب رائٹنگ ہوئی تو ہندوستانیوں کی دکانیں اکانیں اکانیں بلیکس نے برن کی اندے وڈ گو دہر اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا بلکہ ان کے سامنے ہی ہم آپس میں جو فیملی اونڈ دکان ہے گروسری کی یا جو انٹر ایکشن ہے یوز کرتے ہیں محفلوں میں یوز کرتے ہیں کالیا اور وہ وجہ اس کے کہ ہم improve کریں وہ وہاں اسٹیٹک level پہ ہے اس کو ہم غلط سمجھتے ہی نہیں تو سر وہ جو ہم خود ساؤت ایشین بھارتی نجات کے لوگ claim کرتے ہیں کہ ہم خود colonial powers کے تحت racism کا شکار رہے تو جب یہ racism دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے وہ ایک اسی ایک column میں میں ایک انڈین author ہیں نیو یارک میں reporter ہیں very well written article اس کا میں اس وقت نام ذہن میں نہیں آرہا اس نے لکھا ہے کہ ہماری elite جو ہے جو سب continent کی ہے وہ چاہتی ہے copy کرے western style کو اور اس کے اندر اس کی ادا اس کی ہکارت جو ہے جس سے وہ نفرت کرتے ہیں اسی سے ہم بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں جس سے جو ان کی وہ 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 سوسائیٹی میں جو تین چار سو سال سے western civilization evolved ہوئی جس میں singular human rights اور liberty کا concept اور american constitution کا بھی ہے کہ we are all born equal ایسا ہی کچھ ہے پہلی clause میں ہر وہ چیز جس سے تکلیف ہو ذرا سے بھی ہمیں ہم وہ accept کرنے کو تیار نہیں ہیں اپنی privilege بھی نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ ڈلی میں دیکھئے کیا حالات ہیں تو یہاں اب تک کسی کو شروع کر دینا چاہیے تھا کم از کم پانک دس ملین ڈالر تو ایک دن میں جمع ہو جانے چاہیے تھے نا اکسیجن کے لیے کہ تو کیا کیا پڑا ہے کتنے سی ایو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پیسے جمع کیے ہوئے اپنے دولتوں میں الگ بلکل کوئی آپ نے سڑک پر مومنٹ دیکھی کہ لوگ آئے ہوں کہ ڈلی چلو فور اگزامپل ایک تباہی مچی بھی ہے ممبئی میں اکسیجن نہیں ہے لوگوں کو مر رہے ہیں آپ کبھی دیکھئے کسی کہیں ویسٹ کے اندر کچھ اس ٹائپ کا ہو کوئی کیمپین نہیں ہے کوئی کیمپین نہیں وہ کیمپین ہے کہ فرانس پریزیڈنٹ کو مار دو یا یہ جو مسلمانوں کا ہمارا ہے وہ تو خیر ہم ڈبل کا مزا لیتے نا ایک جو ہمارا ہندوستانی ہیں وہ ذہن میں ریسسٹ اوپر سے پھر ہم مسلمان ساری دنیا کے ٹھیکے داری تو وی ہم بکم سٹرینج پیپل کہ وہ جو انڈیا اور پاکستان سے فلائٹیں بین ہوئی ہیں نا وہ میٹافورکلی اگر آپ لیں تو وہ دنیا کا ریجیکشن ہے ہمارے بارے میں بھی کسی صورت صرف ہم وہاں سے جراسیم نہیں بھیج رہے ہیں ہم اپنی نا انصافیوں کی جو ہم کرتے ہیں اپنے غریبوں کے ساتھ یا اپنے کالے رنگ والوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ وہ سارا کلچر لے جا کے وہ دنیا کہہ رہی ہے دفع ہو جاؤں سے تو ہم نے کوئی ایسا اگر آپ اپنی انڈین سیولائزیشن کی بات کہتا ہم ہم میں سے کس نے بیوکنندہ کو سامنے لے کے آئے ہیں یا کوئی ایسا کام کیا ہے سیول رائٹس میں جسے مہاتمہ گاندی کی کو بات ہو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں سوائے پیسہ جمع کرنے کی یہ میں دوستی کے اس میں کہہ رہا ہوں کوئی مجھے دوشپنی نہیں ہے لوگوں سے ایک گلہ ہے کہ کچھ تو ایسا کام کرو جو اپنے کو فائدہ نہ ہو کبھی تو کام ایسا کرو جس میں آپ کا نقصان ہو اور کوئی واپس دینے والا یہ نہ ہو کہ کتنے انٹریس پہ کتہ پیسہ واپس ملے گا نو کبھی تو کچھ رکھ دو نا جنتہ کے لیے کام ہو جائے جنتہ کے لیے انصاف ہو جائے سر ایک اور مسئلہ ہے ہمیں بلیک لائیوز میٹر کی اسطلاح سمجھ نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ بلیک لائیوز میٹرز مومنٹ جو ہے وہ پلیٹی سائز بھی بہت ہوئی چین نے بھی ذکر کیا میں اس پر بھی آؤں گا لیکن بلیک لائیوز میٹر کا جب بھی ذکر ہوتا تو ہمارے یہاں سے لوگ یہ کہتے ہیں نو نو آل لائیوز میٹر وہ وی انٹرسٹینڈ کے آل لائیوز میٹر مگر بلیک لائیوز میٹر کا ایک خاص پرسپیکٹیو ہے اگر ہم سب سلیوز ہوتے اور ہمارے پچھلے تو سو سال سے ہم کسی کے گھر لانڈیا بنے ہوئے ہوتے یا ہمارا خرید و فروخت ہوتا مارکٹوں کے اندر یا تارک فتہ اور تاہر گورا کے پردادہ کا نام ہی نہ پتا ہوں ہمیں ہمیں یہ نہ پتا ہوں کہ ہماری زبان کیا ہے تب بات کریے آل لائیوز میٹر یہ کیسے آل لائیوز میٹر ہے کہ آپ کے جو ترکیوں کا تھا جہاز وہ جا جا کے آئیسلینڈ اور بریٹن سے جہازوں لوگ کو اٹھا کے سلیو بنا کے لے آتا تھا وہ بھی میں مانگ ہوں لیکن ہم جو دوسروں کو سلیو بنانے والے ہیں ہماری کون سے ڈائیو میٹر ہے ہم تو آج بھی یمن میں وہ تباہی کر رہے ہیں دوسرے کی بچوں کا خیال نہیں ہمیں کسی کہ نہیں ہم اور لائیوز میٹر ارے اگر اور لائیوز میٹر ہے تو کچھ اپنے پشوارے میں بھی تو ٹھیک کر لو کچھ اب بھی چاہے کراچی ہو یا اسلام آباد ہو یا بمبئی ڈلی لہر کون بہو ہر آدمی وہی کہہ رہا ہوتا ہے ایک کے بات کر اوقات میں رہے یہ کیا یہ کیا لائن ہے اب تو نہیں کوئی یورپ میں کرتا نا وہ میں بار بار دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ایسٹ آب گریس گند ہی گند بہراوار چاہے ترکی ہو جاپان ہو چین ہو ہندوستان جائے سب کچھ یہ جو سیولائزیشن کا ایک بڑا سٹیپ اٹھا نائنٹین سنچری کے اندر جس کے نتیجے میں فارلمنٹری ڈیموکرسی انڈیویجول رائٹس کیتھلک چرچ کی پٹائی ہوئی سب کو ہٹا کے سائنٹیفک ریشنل تھوٹ کی ابتداء ہوئی دو تین سو سال لگے جس کے بعد بنے ملک کینیڈا یا امریکہ یا برطانیہ ان وہاں سوچ آئی اور سلیوری کہہ گئے ہیں سب سے بڑی مومنٹ چلی یہ گورے ملکوں میں ہمارے یہاں سلیوری نائنٹین سکسٹیز تک یمن کے اندر ہم خرید و فروغ کرتے تھے یہ جو میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں انڈیا میں بھی جو انعباد میں حبشی مس کے مسجد ہے وہ کس کی ہے ارے وہاں سے ایتیوپیا سے پکڑ کے لوگوں کو بیچا نا آپ نے اور سب امریکہ میں سکسٹیز تک ووٹ دینے کا حق نہیں تھا آپ ہی کے سامنے ہے وہ تو لیکن فائٹ میں آپ دیکھ لیجئے آپ نام دیکھی نا کون تھے ڈاکٹر کنگ کے ساتھ کون لوگ تھے کبھی ایک نظر آ جائے کوئی کوشیخ کوئی الفلانا یہ وہ کچھ کچھ نہیں نظر آئے گا نہ ہی آپ کو کوئی بینر جی نظر آئے گا یا کوئی اور ہندوستان سے نظر آئے گا یہ بہت بڑا ایک وکٹری تھی جس میں جو سلیوز کو اون کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے اور سلیوری بینک کی تو جو پرانے گناہ تھے اس کو آپ کو ٹھیک بھی کرتے نا اب بھی سب سے زیادہ بلیک لائیز بیٹر کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ گورے بچے سامنے آپ کو آتے ہیں چاہے آپ ان سے اگری نہ کریں لیکن صرف یہ تو نہیں ہے کہ کالے کالے کے ساتھ لڑھ رہے ہیں ابھی اتنے بڑے جلوس ولوس جو نکلے کئی دفعہ جو بلیک لائیز میٹر والے ہیں وہ آئیڈیالوجکلی کچھ فراڈ بھی کرتے ہیں اب ان کی لیڈر ہی ہیں ان کے کوئی سولہ سترہ گھر ہیں میں نے سنا کئی ملین بنا رہے ہیں یہ وہ انجوائیزیشن آف آہ سوشل مومنٹ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں ایوری ٹھیک ہے اوپن لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ وہ کس کے نتیجے میں نکل رہی ہے ٹھیک لائیز میٹر آپ ویزا لے کے آئے اپنا پلین لے کے آئے کسٹم پہ آپ نے ٹھاپا لگوایا ہے آپ کو پھر سیٹیزنچپ ملی نہیں ہے بڑے اچھی طرح آپ نے اوٹھ لیا امریکن سیٹیزنشپ کا یا کینیڈین کا اور اب آپ بیٹھے ووٹ ڈالتے ہیں جانتے وہ بھی شہد پتہ نہیں نہ ڈالتے ہوں اس کوائٹ ان لائکلی کے ہم اتنا ہی بوڑا بڑ two people are have the right to do all this اب آپ دیکھیں ہمارے کینیڈا میں خریصتان کے لوگ کائی بنیونٹ مینے کیونٹ کو بیٹھے ہوئی جو ایروا لڈ ہیں اور اسی طرح جو اسلامسٹ گروپس ہیں وہ بھی آپ واٹھ واغ کے اندر مسکریم کاوکس ہے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں جو جو چیز نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی ٹرائبلیزم یا گیٹو کے اندر نہ گھسیں وہ کر لیتے ہیں جہاں آزادی کی بات ہے کہ اپنے لیے نہیں کسی اور کی آزادی کے لیے مہاں آپ نظر ہی نہیں آتے تو ہی نیڈ سم فنڈیمنٹل چینجز ہماری لیڈرشپ میں کہ نکی ہیڈی کو اپنا نام نہ بدلنا پڑے نرمتہ رندہوہ تھا نا اس کے نام جی وہ اس سے کیا پرک پڑتا ہے کیوں نام بدلتے ہیں ان لوگ یہ سیڈ اور مائک اور یہ وہ آرے سیڈ اور مائک والی حرکت بھی پھر کرو نا سیویل رائٹس مومنٹ کی انٹی بلیک جو ریسزم ہے یا آپ دیکھیں اس کی ملک بھی آپ سوچیے کیسا ہے کہ لوگ بچوں کو گوٹر مالا میں چھوڑ رہے ہیں کہ جاؤ پیدل جاؤ اور میکسیکو میں کچھ تو سیبنگ ریس ہے نا امریکہ کی کہ وہاں جا کے لوگ کو ہوتا ہے کہ ایلیگل بھی پہنچ گئے تو زندگی لیکن دنیا کی نا انصافی بھی تو دیکھئے کہ قریبی ملک ہے نیکس ڈور ہے ایک جگہ ٹوٹل غربت ہے اور دوسری جگہ ٹوٹل دنیا کی پروفیریٹی ہے یہ میکسیکو امریکہ کی دیکھ لی ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کم از کم جو ہمارے ٹائپ کے لوگ جو ریٹائر ہو چکے آرہے وہ تو ٹائم دے دینا کچھ کب تک بولی ووڈ کی فلمیں دیکھتے رہیں گے پیچھے رہ کے اور وہ بھائی لگاؤ نیٹ پر اور یہ کرو کچھ تو ٹائم دے نا یہ تو نہیں کیسے کمپلین کر رہا ہوں گا با 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 بیکسینیشن نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا آرے یا ستر اسی سال کے مومن بلابہ آگے چلے جائیں گے لیکن کسی اور کے لیے تو کریں نا آپ جو لوگ پریشان ہیں اس وقت یعنی وی نیڈ تو فوکس یہ جو جسٹس اور انصاف کا جو کونسپٹ ہے یہ بھی ہے ہمارے یہاں تھوڑا بہت اس کو نرچر کرنے کے بجائے اس ورسٹ ایسپیکٹ کو ہم لیتے ہیں کہ کیونکہ عرب جو ہے کالے کو عبدی کہتا ہے یعنی اوہ میرے سلیو وہ یا عبدی تال ہی نا یہ ہمارے کانوں میں بھونتا ہے تو کیونکہ مصری اور سعودی اور عراقی اور لبنان کا آدمی کالے کو گھٹیا سماتا ہے تو یہ انڈیا پاکستان موسلمان بھی کہتا ہے ارے یہ کیا بات ہوئی ہم تو ہی ہیں عرب وہ ان کو یہ نہیں پتا وہ آپ پہ تھوک رہا ہے موسیقی 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 نائنٹین ٹھوٹین کی کتاب ہے ان کی کلر لائن پہ انہیں ڈیفائن کیا کہ خوچر ہسٹری کgrenendra ر Jude 17 سینٹری رہز بائی زی کرر لائن کی آپ اس لائن کے کس طرف ہے آپ سیاہ فارم لوگوں کے حق میں کھڑے ہیں یا آپ خوش ہیں کہ وہ غریب ہیں اور پھر جیسے جاً لوگوں سیویل رائٹس مومنٹ کی جو ڈاکٹر تھے کنگ انہوں نے کہا رائٹ is the voice of a deprived people یہ آپ کو کچھ باتیں مہاتمہ گاندھی کی نظر آئیں گی ایک دوسرے کے ساتھ میں لیکن وہ ڈنڈی مارچ اگر وہاں چلا رہے تھے تو یہاں پہ بھی سیویل رائٹس مومنٹ تھی وہاں ہم ساتھ دیں اور یہاں آکے گھر بیٹھ دیں کہ ہم تو گورے میں فٹ ہو رہے ہیں یہ کالا آ کہاں سے گیا یہاں پہ میں نے تو حج میں سر سنا ہے پاکستانیوں کو کہتے کہ یہ کالوں کو کون لے آتا ہے یہاں جو پاکستانیوں اور انڈین مسلمانوں کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ یہ کالے والے آتی کیوں ہیں حج خراب کر دیتے ہیں تو یہ صورتحال اپنی جگہ پہ بڑی چیلنجنگ ہے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایس آف گریز جو ہے بہت مسائل ہیں ابھی میں نے پیچھے بات کی کہ چائنہ نے بلیک لائیو میٹرز کے معاملے کو اچھایا اچھالا اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ چائنہ کیا سلوک افریقن کنٹریز میں کر رہا ہے اور چین میں کتنے افریقیوں کو سٹیزنشپ مل سکتی آپ اور میں جانتے ہیں صاحب اتنی ریسزم ہے انڈی بلیک چائنہ میں اور اس کے باوجود وہ پیسے دے کے وہ وہ حرکت کر رہا ہے جو ایک انسیولائز بلکل ویسٹن کلونیل امپائر کرتا تھا اور مجھے تو صرف یہ تاجب ہے کہ وہان سے وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا چین میں کہیں نہیں گیا اور ہم اپنے موں سے چائنہ وائرس نہیں کہہ سکتے ہم انڈیا پہ نام لگا سکتے انڈین ویرینٹ بریٹش ویرینٹ برزیلین ویرینٹ ساؤت افریقہ ویرینٹ لیکن اگر آپ نے چائنہ وائرس کہا تو آپ کو ریسٹ کہا جائے گا اور ویسٹ کی ساری کنٹرییاں ایسی ڈریویں ہیں چائنہ سے کہ میرے کئی دفعہ تو دماغ میں ایسا آتا ہے یہ کہ یہ بائیلوجیکل وار ویج بائی چائنہ آن انڈیا اینڈیا اینڈ ریسٹ او دے ورل اچھا خاصا سب ٹھیک تھا ایک دم سے بھڑک اٹھتا ہی گورنمنٹ کی بھی ہوگی کہ اجلی وال ساتھ ڈلی کو چلا رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آکسیجن کا ریزروائر ہونا چاہیے کیا وہ بھومن میں انڈیا نے سب کو بائیسین بھیج دیا اور اپنے ہاں نہیں چھوڑا لیکن چائنہ سے جو خوف ہونا چاہیے جیسے بریٹش ایس انڈیا کمپنیز سے ہم ہم کو تیار رہنا چاہیے تھا ہم ابھی پھر بھول گئے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے انڈیا میں آئی کیسے اس نے ہماری ایسی تیسی کی کیا اب نہیں آرہی کیا بھرما میں نہیں گھوز گیا چین کیا پاکستان میں نہیں گھوزا وہاں کیا ایران سے اس نے نہیں اپنی ڈیل کر لیا اور پورا انڈیا پرشن گلپ کے موہ پہ گوادر پورٹ پہ قبضہ کر لیا اس نے پاکستان سے اور ادھر چٹے گانگ میں اور سری لنکا میں کے پاس جزیریں وہاں اپنا بیس بنا لیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسٹریلیا نے کھڑے ہو کے بات کر لی چائنہ سے کہ ہم آپ کی یہ پروجیکس پہ نہیں کام کریں گے لیکن جو اصل ہمارے سامنے ایک پرابلم ہے چائنیز کا اس کے بارے میں ہمارے موں سے ایک لفظ نہیں نکلتا پاکستانی تو پھر ویسی پوجہ کرتے ہیں چائنیز کو اور وہ چائنیز جو ہیں وہ دھدکار کے ایک ملیئن مسلمانوں کو کونسٹریشن کیمپ میں بھٹی ہوئے اور پاکستان الحمدلللہ بہت ہوگا ان کا پرابلم ہمیں تو بس چائنہ نے وہ سنا ایک بیئر کی فیکٹری بھی لگوا دی ان کو لزبیلا میں جب تو فوجی جنرل مسلمان وہ اسلامی اور ویسٹرن ٹائپ کے سب ہی کچھ ہیں اب تو پاکستان کو تو ایک ایک بیئر کی فیکٹری سے خرید لیا انہوں نے بھکاریوں کی طرح گھوم رہا پاکستان سر یہ جو ریس انڈیا میں کھونا چاہیے کوئی دم ہاں وہ چائنہ کو فیس کرے وہ اپنی جگہ پہ ریس وزم کا مسئلہ ہے اب چائنہ ہو جپان جیسا کوٹ ان کوٹ سیولائز ملک ہو وہاں پر آپ کے اور میرے علم میں ہے کہ دوسری قوموں کو کتنا ویلکم کہا جاتا ہے لیکن سر اب جو ریس ریلیشن کا معاملہ ہے ہم ویڈن کمیونٹیز کے اندر بھی دیکھئے جیسے پورے افریقہ میں مجھے جو دکھ ہوتا ہے ابزرو کر کے کہ وہاں پہ افریقن جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور کرشنز ہو گئے اسلام بھی باہر کا دین ہے ان کے لیے کرشنیٹی بھی باہر کا دین ہے اور افریقنز افریقنز نہیں رہے لڑائیاں ہو رہی ہیں مارک اٹھائیوں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف مسلمان ہیں ایک طرف کرشنز ہیں یہی سلسلہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہے کہ اب ہم سب بھارتی ہیں لیکن کچھ جی کہ جو غدر تھا ایٹین ففٹی سیون تھا بہاد اچھا زفر کو تو چھوڑیے ہندوستان کا مسلمان اور ہندو کی ڈیوائیڈ وہ نہیں تھی جو انگریز کی فارمل رولرشپ کے بعد ہوا جو بھکتی مومنٹ تھی انگریز نے سب سے پہلے بھکتی مومنٹ کو ختم کیا پوری آپ ایٹین ففٹی سیون بہر اینڈیپینڈنس میں دیکھیں آپ کو ریلیجن کا ڈیوائیڈ ہے ہی نہیں اس میں پورے ہندوستان کے اندر لاہور شہر میں کیا ڈیویجن ہوگا جب گھر گھر ساتھ گنگا رام ہوسپیٹل ہو اور آپ کو پتہ ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ غدر کے اندر پہلی دفعہ ڈیلی میں بہدوشہ زفر کے آخری دنوں میں انہوں نے بکرائید کے اندر بین لگایا گائے کا زبا کرنے کا ایسا بھی تھا ایسی بھی تھی جس کو انگریز نے توڑ کے وہ خیر اینڈ میں پارٹیشن کر کے ہمارے بالو کاٹ کے چلے گئے لیکن ہمیں عقل کب آئے گی یہ مسئلہ ہے اور اس کی پہل تو ہمیں ایس پاکستانیز کرنی پڑے گی نا کہ ہم اب یہ سمجھیں کہ ہم سب کی ماں ہندو تھی بھئی کوئی فوج آ ہی نہیں وہاں سے جو عورتوں کی ہو تو جو بھی ہم پیدا ہوئے جو بھی جو عورتیں تھیں جس کی وجہ سے مسلمان اتنے ہی دورت پیدا ہوئے تو ساری ہندو تھی مغلوں کی ماں بھی ہندو تھی تو بھئی ہندو تو ہو ہی گئے نا ہم ہم اس کو کیسے ڈینائی کر دیتے ہیں نہیں سید تھے اور نکوی تھے اب سید آیا بھی تھا تو کسی شادی کی تو تیرا تیرا جنم ہوا نا تو وہ بھی نہیں ہم ہم کسی چیز کو ریشنل طریقے سے ایموشن کو ہٹا کے انیلائز نہیں کر پاتے آپ کسی پاکستانی سے کہہ کے تو دیکھیں کہ بھائی یہ سارا حصہ جو ہے تمہاری آبو اجداد سب ہندو وہ بتانی آپ کو پائیں گے کہ وہ پیدا کیسے ہوئے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ فوج آئی عربوں کی یا افغانوں کی یا ترکوں کی اور مردوں نے بیدا کر لیے بچے آپس میں عورت تو ہندو تو کوئی آئی نہیں آپ کسی سے مہمان آپ کے ٹی وی پہ آتے ہیں پوچھے گا کہ یہ یہ بچے ہوئے کیسے پیدا عورتوں کی تو کوئی فوج آئی نہیں ہر ایک کی ماں ہندو اور ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ہندو نہیں ہم تو عربستان اور ترکستان سے آئیں تو آپ ذہنیت دیکھئے کہ اس کے اندر پھر انٹی بلیک ریسزم نہیں آئے گی کیا جو اپنی آئی ڈینٹیٹی سے نفرت کرتا ہو اپنی ماں بولی سے نفرت کرتا ہو اپنی ہسٹری سے انکار کرتا ہو وہ کیا بلیک کی دکھ درد سمجھے گا دوسری زائٹ پہ اگر کو بیٹھا ہی اپنے سسٹم کے اندر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ گھٹیا کون ہے بھائیہ کشتریہ سارے مار دیئے تمہوں نے لڑائی میں ختم ہو گئے اب کب تو ہندوستانی بنو ایک وہاں جا کے بچیاں کے بچیوں کے ہاتھ میں دے دو شاید دونوں جگہ عقل آ جائے گی کیونکہ ایک تو لکھ ٹھیک رہی ہیں بات ٹھیک کر رہی ہیں انڈ ڈی بیٹ آن ایشوز میں ان کا نہیں کہہ رہا جو برکے پہنکے بلکل ہی جن کو ویٹمین اے ڈیفیشنسی ہو کے بلکل ہی بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو جاہل ہو رہے ہیں دیٹس ڈیفرنٹ کلاس اس سے پتہ نہیں ہم کیسے نجات حاصل کریں گے لیکن یہ پورا انٹی کیا آپ کا بلیک لائیز میٹر کا جو مومنٹ ہے اس کو نگیٹ کرنا کہ آل لائیز میٹر یہ جھوٹ مت بولیں اگر آل لائیز میٹر ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ آپ پاکستان کی ایک چھٹی کر کے آئیں وہاں صبح صبح نوکر چائے پہلا دیتے ہیں ارے آل لائیز میٹر تو اس کا بھی تو لائیز میٹر کرو نا تم نے ہندوستان کے بازو کاٹ دی ان کی لائیز میٹر بھی کر دی تیسرا آٹھ بنگالی مماننے کے بعد نہیں چاہنا ہے تمہیں اب کہہ رہے آل لائیز میٹر اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اور لائیز میٹر کر کے ویسے آن ایٹ سرفیس کہتے ہیں ہاتھ بڑی ٹھیک بات ہے بھائی اور لائیز میٹر کون اس سے انکارے کرے گا ارے بھائی وہ اپنی جان کو کہہ رہے ہیں ہمیں زندگی ہمیں زندہ رہنے دو آپ نے ان کو ایسا کیا کہ دے ڈونٹ نو دی امریکن بلیک ڈزنٹ نو وہ ایفریکہ میں کہاں سے آیا اور ایفریکہ کو آپ نے ایسے کمپس باکسی ڈیوائیڈ کیا کہ وہ اپنی اریجن کے جو ان کے مذہب تھا یا کلچر تھا یا جس میں وہ یقین کرتے تھے وہ تو آپ نے جھاڑوں سے ہٹا دیا وہ سہارا کے نوٹ میں سب کو مسلمان بنا دیا اور نیچے والوں کو کر دیا اور بیٹ میں سینٹرل ایفریکن ریپبلک میں اب سیویل وار چل رہی ہے اسلامک سٹیٹ کے اور وہ سارے جو مسلمان تھے وہ جہادی بن گئے چاہے وہ نائجیریا میں آپ دیکھیں سوالیا میں دیکھیں اس میں کوئی میڈل آف دے روڈ آپ کو ملے گئے ہی نہیں ہر کوئی طرح مزمبیت میں آپ نے اٹھا کے یہ ایفریکن جہادیوں نے لوکل پاپلیشن ستر ستر لوگوں کے ایک ساتھ میں گردنے کاٹ کے ان کو کوٹوگراف کر دیا صورتحال واقعی بڑی کامپلیکس ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی سوچتا ہوں کہ افریقہ میں افریقن تو رہی نہیں مطلب وہ ہیں اپنی نسل کے اعتبار سے لیکن وہ مانتے نہیں وہ یا تو کرسچن ہو گئے یا مسلم ہو گئے اور سیبل وارڈ چل رہی ہیں اوپر سے چائنیز وہاں پہ چلے گئے اور یہاں پہ جو بچہرے افریقن نورتھ امریکہ میں آئے تھے یا دنیا بھر میں یورپ میں جو پہنچے تھے سلیوز کے طور پر پہنچے وہ اب اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں اور اگر ہم یورپ میں خاص طور پر دیکھیں تو فرانس جو ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے انہوں نے بہت سارے افریقہ کے کنٹریز کو کولنائز کیا لیکن آج خود فرانس اسلامیسٹوں اسلامیسٹوں کی پسندی سے گزر رہا ہے اور اب وہ ریفارم کی بات کر رہا ہے اس معاملے کو آپ کیسے ٹچ کریں گے دیکھئے یہ تو جو آپ اس سے پہلے تھے پریزیڈنٹ اپنے سارخوزی جی یہ انہی کے زمانے میں ریالائزیشن آیا تھا اور یہ ریالائزیشن آیا تھا ان کو نہیں بلکہ چار ممبرز آب دی فرنچ پارلیمنٹ جو چاروں امیگرنٹ مسلمان تھی دو الگیریا کی تھی ایک مراکو کی تھی اور ایک ویسٹ افریکہ میں آئی تنک شی واس فوم گینی یہ چار عورتوں نے جو سب چاروں مسلمان تھی انہوں نے یہ ہجاب کے اوپر بین لگانے کا پروپوزل سارکوزی کی گورنمنٹ کے اندر یونینمسلی کومنسٹ پارٹی سے لے کے گولنسٹ پارٹی تک کیا آج سے تو میرا خیال ہے اٹلیسٹ آئی بودھ سائی ٹو ساؤزن فائیب کا زمانہ تھا پھندر بیس سال ہو گئے اس بات کو تو یہ فرانس میں جو بات ہے کہ مسلمان لیفٹ یہ پروگریسیو بھی ہے اور مسلمان بھکیانوسی بھی ہے یعنی ایکسٹریمس بھی ہے اور دونوں کا جھگڑا آپس میں چل رہا ہے کئی سببز ہیں شہر ہیں پیریس سے باہر جہاں پہ پوری پاپیلیشن مسلمان ہیں لیکن چیچن جو ہے اور یورپین جو مسلمان اس سائیٹ سے آیا ہے اس کا دن راہ جھگڑا ہوتا ہے مروکن اور الگیرین سے ٹوٹل ڈیفرنٹ دنیا سے ایک ٹرکوں ٹرکش انفلوینس سے رہ کے مسلمان ہوا ہوا ہے بٹس اسینشلی یورپین بوزنیا کا آدمی آپ نہیں دیکھیں گے دنیا میں پاگل ہوتے ہوئے نا البینین زیادہ ملتے ہیں نا بلگاریا اور رومانیا میں بھی مسلمان ہیں آپ کیوں کیا بات ہے کیونکہ دیار پارٹ آف ڈیٹ کلچرل ریولیوشن یا ریلیجیس ریولیوشن جس کے اندر آپ پروٹسٹینیزم ہم آئی انٹروڈیوشن ہوا ہے جو چورہ چودہ پوائنٹ چرچ پہ مہترین امتر کنگ نیٹ ہوکے اور پوپ کو کہا کہ جا بھائی تو اپنی کام کر چرچ اور سٹیٹ الگ ہے یہ تنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی دنیا میں کہ دھرم اور سیاست کا کٹ کر دیا انہیں بیچ میں اب آپ دیکھیں کہ اب بھی جو یورپین کنٹریز کیتھلک ہیں زیادہ نیچے ساؤتھ کے لیس ڈیولپ بین یورپین کنٹریز اٹھا پروٹسٹین یا کر سویڈن بریٹین ہے فنلند ہے ان کو دیکھیں گے اور جو ہیسٹن آرثرکس چرچ والے وہ سب سے پیچھے رہ گئے کیونکہ انہوں نے پکڑ کے رکھا تھام کے رکھا کہ بھائی آپ مہارا پادری ہم سے مچ ہوئے مسلمان جب تک پکڑا رہے گا مولوی کے اوپر اور کہہ گا کہ علم و دولت میرے بچے کے اپاس آئے گی اس کے راستے اور وہ بتاتا رہے گا ٹی وی پہ آ کے لسن کو ایسے کھاؤ تو کوویڈ ڈائنٹین ختم ہو جاتا ہے دوائے سورہ رحمان پڑھو دن میں چار دفعہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہم پڑھا رہے ہیں پٹی ہم پڑھا رہے ہیں ہمارے جہالت کی چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں وہ ڈائی جا سکتی ہیں اندوستان کا ایڈوانٹیج ہے وہ ڈیماؤکرسی ہے وہ تو کھڑے ہو گئے نا اپنی سیبلائزیشن کیلئے ہم جو ہیں جو پاکستان میں ہیں ان کی کوئی سیبلائزیشن ہی نہیں وہ کہتے ہیں مہنجودار غلطی سے آگے ہیں یہاں پہ نہ ٹیکشلہ کو مانتے ہیں کہ پشاور شہر کا نام کچھ اور تھا لہور کا نام کچھ اور تھا تو ہم تو خود غلام ہیں عربوں کے ہمیں ہندی کہا جاتا ہے رفیق کہا جاتا ہے تنزیہ رفیق تو بیسے وہاں کامریس پارٹی کامریٹ جیسے کہتے ہیں وہاں آپ پہ ریشلی انفیریر لیبل لگانے کا نام آپ کا ہے یا رفیق تال ہے نا ہاں ویسے بھاگتے ہیں عرب نے بلایا ہے we have to first know who we are right before we decide all lies matter or black lies matter آپ نے کہا کہ جہالت کی عمارتیں ہیں ہم سب کردکیٹ ساؤٹ ایشین بیک گراؤنڈ کے ہم جو لوگوں خاص طور پر وہ ہم ڈھا سکتے ہیں اگر ہم precisely دیکھیں سر تو آج رمضان کے مہینے میں ہم بات چید کر رہے ہیں پرائم نیسٹر نینرہ مودی نے ابھی دو تین دن پہلے اپنی تقریر میں جہو انہوں نے بھارت میں کووٹ کی سچویشن اس میں بات چید کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کو پویتر قرار دیتے ہوئے بہت ہی گریٹ جیسٹر دیا اور مجھے پرافٹ محمد پیس پی اپون ام کیا وہ خطبہ یاد آتا ہے جس کو آخری خطبہ کہا جاتا ہے آپ دیکھئے وہ ڈیکلریشن ہے یونائٹڈ نیشن کا آج کا ہمارے جو رائٹ ونگرز ہیں وہ پرافٹ محمد کے بارے میں بہت سخت باتیں بھی کر جاتے ہیں آپ اور میں سن لیتے ہیں یہ باتیں لیکن وہ خطبہ صرف وہ کہتا ہے کہ عجمی کو عربی پر اور عربی اور فارسی پر نہیں ہے اور کالے کو گھرے پر نہیں ہے کوئی there is nothing only his character is determined تو یہ فاؤنڈیشن ہے یہ بھی تو مانے نا کہ پرافٹ محمد کی ڈیت کے کچھ گھنٹے بعد اٹھارہ گھنٹے تک تو ان کو دفرانے نہیں دیا بند کر کے رکھا گھری کے اندر پھر کیا باہر لڑ رہے تھے کہ قریش اور انسار کون ہوتے ہیں اور قریش کون ہوتے ہیں اب بھی کچھ دن گزرے تھے اور انہوں نے پرافٹ کی بات ایسی تیسی کر دی اور یہ تیہ کیا کہ قریش ہمیشہ رول کریں گے اور انسار ہمیشہ ان کی خدمت کریں گے اور اس کے بعد کون بنا عمیر ڈائنسٹی میں ابو سفیان کی اسلام پہ حکومت کی ہے یہ جو پرافٹ محمد کے دشمن تھے انہوں نے ٹھیکا لے لیا تو یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے اب ہسٹری نہیں جانتے اپنی اسلامیں نا انڈین یہ ہو کہ کم از کم ہمیں پتا ہو کہ بھئی ہم اگر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو یہ راجہ دائر کا سندھ تھا یہ بھی نہیں پتا ہمیں اور اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاں ہم زیلی تھے ہم نہ کوئی آئے ہیں وہاں سے گھوڑ پہ چڑھ کے ارے بھائی تمہاری اممہ کون تھی یہ بتاؤں میں ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے اچھا اسلام کے اندر clear denunciation ہے over black and white racism تو یہ ہوا کیسے کہ قریش رول کریں گے اور انسار کریں گے اس پہ بھی خاموش ہے یعنی there is no avenue for the مسلم south asian to have a discussion ہندووں کا advantage یہ ہے کہ ان کی پوری traditional discussion پہ سو سال تک چلے گی یہ کیا ہوا وہاں کہا ہوا ان کے سادو بیٹھے میں ہاں ٹائپ کی اس میں آپ اگر ایک ہندو ہو کے کہتے میں ناس تکوں میں بلی بھی نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے آپ نے تو نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اس پہ کہا تائر گورا خدا میں مانتا ہوا میں اگزام دے رہا ہوں گردن کار دو ایسا ہے کہ پانچ بگ نمازیں پڑھو یہ کرو وہ کرو وہاں تو ہر کوئی سٹل ہو گئے یہودی آئے وہ بھی پیٹھے رہے وہ مسلمان تو پہلے نیچے آئے جہاں مسجد بنی کوچن میں کیونکہ وہ وہاں کا مسلمان کالے تھے تو ان کو کاؤنٹینیوم کرتے ہم کہتے ہیں وہ جس نے تباہی مچائی ہو ہے ہمارا یہ جو سنٹرلیشیس آیا ہے کی فلم آئی بھی ہے آج کل وہ دیکھیں آپ کہ جس احمد شاہ عبدالی کو ہم ہیرو مانتے ہیں اس دی اونلی پرسنیو دیسٹرویڈ لہور پورا لہور شہر جلا کے رکھ دیا لہور والے بڑے خوش ہیں کہ آجی عبدالی ہے بالکل تو we are not only illiterate کہیں ہاں illiterate ہی کہوں گا کہ نہ اپنے دھرم کا پتہ نہ زمین کا پتہ نہ کلچر کا نہ ہیریٹیج کا اور پھر کالے پہ الزام لگانا کہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں ارے بھائی یا چھوڑ دو معاف کر دو وہ تو لڑے اپنی آزادی کے لیے اور بہت برداشت کیا ہوں تم جس پنجرے میں فسے اس کے اندر سے تو نکل بھی نہیں سکتے آپ نے کہا جس پنجرے میں بدقسمتی سے ہمارے ساؤت ایشت بیک گراؤنڈ کے لوگ اکثر پنسے ہوئے ہیں وہ سے نکل نہیں سکتے نہ ہم پرافیٹ محمد پیس پی اپون ایم کا وہ یونیورسل ڈیکلیریشن ہے اس کو یاد کرتے ہیں نہ ویوکا آنن کی ہمارے پاس وہ جانکاری ہے نہ ہمارے پاس چنکیا جی کی وہ جانکاری ہے نہ گاندی جی کی جو مومنٹ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں سر ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی پاکستانی کو محمد علی جنہ سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے جو کچھ کچھرہ یہاں رہتا ہے میں کچھرا ہی کہوں گا کیونکہ کسی شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں دس لاکھ آدمی مارے پاکستان کا آگست پورٹین ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ آزادی کے مومنٹ کون کیا ہے آپ کی تاریخ کی کتاب میں بھگت سنگھ نہیں ہے تو باقی کو میں کیا کروں گا وہ تو لاہور کا ہی تھا نا اس تک کا ذکر نہیں ہے باقی جو بنگال میں لڑے اور عیسہ میں لڑے ساوار کر تھے جو بھی آپ کی اپنی نیا آپ کے بارے کچھ ٹیکس ٹک میں ہے ہی نہیں سو ایک الیٹریٹ آدمی آنکہ پٹی پڑھائیں کے یہ ہونا چاہیے امریکہ کے اندر ارے بھائی معاف کر دو اپنی اوبر وین چلاو سی ای او بن جاؤ تم کچھ بھی کرلو تمہارے ہاتھوں سے اکسیجن کے ٹینک نہیں جائیں گے ڈلی اگر ہوتا تو اب تک کو کم از کم پچاس ملین ڈالر ریز کرنے کی قابلیت رکھتی ہے لوگ بیٹھے ہوتے کہتے یہ جہاز ہم نے بک کیا ہے اس میں سیلنڈرز ڈال کے بھی فلائے کیا گوگل کا چیہر نہیں کر سکتا یہ بیٹھے بے ہوتے ہیں اوپر پندرہ سی او بڑی بڑی کوپریشن کے انڈیان بیٹھے میں کسی نے کیا کچھ اور پڑیا ہم نے کچھ ہوتے ہیں اپنا بندے سی او کے لیے بھائی وہ اپنے پیسے جمع کر رہا ہے وہ تمہیں کیا دے دے گا ذکر بھی نہیں کرے گا کہ میں انڈین ہوں تو ٹی وی پہ وہ ڈیپ کے ساتھ جو بڑ آتا ہے وہ بہت ضرورت ہے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے سر آخر میں یہ بتائیے کہ یہ ساری جو اویرنیس ہے ڈیفرنٹ ریسز کے ریلیشنشپ کو سمجھنے کی ہیومن رائٹس کی سپیرٹ کو سمجھنے کی لیے یہ اویرنیس کیسے کریئٹ کی جا سکتی ہماری ساؤٹیشن آڈینس میں باتا ہے کیا کریں میرے باس میں میں کہہ دوں کہ یہ جو چیخ برادری کی لوگ ہیں جیسے آپ اور میں ہیں ان کو ہسپتال میں بلڈ انہی کا ملے گا چودریوں کا نہیں ملے گا اور جو چشتی والے ہیں ان کو سندھیوں کا نہیں ملے گا آپ دیکھیں کہ دو دن میں عقل کیسے نہیں آئے گی کیونکہ جب ہسپتال میں پڑے ہوتے ہیں نا بلڈ کے لیے یا تو آپ نہیں کہتے کہ کس کا ہے اب میری ذات یہ ہے اور میری اوقات یہ ہے اور کبھی نہیں ہوتا یہ وہ تو بلڈ کے لیے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھتا تمہارا دھرم کیا ہے بھائی زبان بابان تو چھوڑو توہاں یہ چھوڑو توہاں یہ چھوڑو when you need the life saving blood transfusion you will take the blood transfusion whether it is white black hindu muslim anything بوٹلوں کے اوپر لکھا ہوتا کہ برامنوں کا blood ہے اور یہ وہاں کے پنجاب کے جو جات ہے ان کا blood ہے کوئی نہیں وہ جو بڑا جات جات بنتے رہتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں بھرے میں وہ سب خون لے لیتے ہیں کسی کبھی ان کو بولو کہ یہ نہیں یہ تو christians کا ہے جن کی آپ پٹائی آج کل کر رہے ہیں کہیں گے نا 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 کوئی ڈال نہیں دے جو میں نا ٹھیک ہے ہماری کیا سیولائزیشن ہے ہندوستان کی اس کو چھوڑ کے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں کس سیولائزیشن کو جہاں نہ پہن تھا نہ کاغذ تھا نہ سیائی تھا وہاں ایک آج بھی تھا پرویٹ محمد اس نے کیا کیا باتیں کر دی ہیں اس کو چین کر کے اس کے دشمنوں کو خلیفہ ہونا ہے ایسے ایسے لوگ ہیں تو آپ کیا کریں گے ٹائم لگے گا لیکن one has to read out ہمارے ہیں کتاب کہاں چھپتی سر ہر اس وقت ہندویزم پہ ہندویزم میں تو ملے گی آپ کو بہت کچھ اگر اسلام پہ پڑھنا ہے بہت بہت شکریہ سر چلیں سر بات چیت ہم کرتے رہیں گے اور واقعی ہی یہ بات چیت اپنی جگہ پہ ایک awareness کی کوشش ہے اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں پھر آپ سے رابطہ کریں گے بات چیت سن رہے تھے جناب تارک فتح صاحب کی انہوں نے بہت کھل کے جو ریس relations کے issues ہیں اور جو ہمارے اپنے complexes ہیں جو ہمارے اپنے تیہ کی ہوئے ایک ذابطے کی فضاء ہے اس کو بدلنے کی جو ضرورت ہے اس پہ بات چیت کی ٹیک ٹی وی کو آپ sponsor بھی کیجئے ہمارے یہاں پر پٹھی چل رہی ہے آپ اس کو دیکھ کے paypal کے راہیں یا اپنے ٹیک ٹی ٹی وی کی ویب سائٹ پہ آ کے آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارا کی شوز ہم آپ کے ساتھ شیئرز کرتے رہیں گے